تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو ناظرین ابھی آپ کو بتائیں سیول ایوییشن اتھارٹی نے مختلف غیر ملکی ائر لائنز کی فریکوینسی میں مزید کمی کر دی ہے جس کے تحت ہفتہ وار پاکستان میں آنے والی پروازوں کی تعداد پانچ سو نوے سے کم کر کے ایک سو تیس کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس ائر لائنز کی کتنی پروازیں اب پاکستان میں آپریٹ کریں گی اس کے علاوہ پروازوں میں کمی کا حکم نامہ کب تک نافذ رہے گا یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتائیں سیول ایویشن اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق قطر ایئر ویس کی پاکستان کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد چھپن سے کم کر کے گیارہ کر دی گئی ہے تبدیلی کے تحت قطر ایئر ویس کراچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے تین تین جبکہ پشاور اور سیال کوٹ کے لیے ایک ایک پرواز آپریٹ کرے گی سیول ایویشن کے مطابق گلف ایئر لائن کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد پینتی سے کم کر کے آٹھ کر دی گئی ہے گلف ایئر کی کراچی کے لیے دو جبکہ لاہور اسلام آباد اور پشاور کے لیے ایک ایک پرواز آپریٹ ہوگی گلف ایئر کو فیصل آباد سیال کوٹ اور ملتان کے لیے بھی ایک ایک پرواز کی اجازت ہوگی آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں ترکش ایئر ویس کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد اکیس سے کم کر کے تین کر دی گئی ہے جس کے بعد ترکش ایئر کی کراچی لاہور اور اسلام آباد کے لیے ایک ایک پرواز آپریٹ ہوگی یہ بھی بتانا ہے سیول ایویشن ایتھارٹیکہ کے اتحاد ایئر ویس کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد بتیس سے کم کر کے چھے کر دی گئی ہے جس کے بعد اتحاد ایئرس کی کاراچی کے لیے ایک لاہور کے لیے دو اور اسلام آباد کے لیے تین پروازیں لینڈ کر سکیں گی آپ کو بتائیں سیول ایوییشن ایتھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجموعی طور پر فلائٹ آپریشن 20 فیصد تک محدود کر دیا گیا ہے جبکہ پروازوں میں کمی کا حکم نامہ 5 مئی سے 20 مئی تک نافذ العمل رہے گا